بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوک ریویو اور کوک ریویو میں آج ہم بات کریں گے جی بی آر آئی اینڈ سی پیک کی یعنی کہ ہم بات کریں گے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کی چائنہ کی اور ساتھ میں اس کا جو فلیکشپ پروجیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی پیک یعنی کہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اس کی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بی آر ای کی ہسٹری ڈسکس کریں گے بی آر ای کے پروجیکٹ ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں پھر سی پیک ڈسکس کریں گے سی پیک کا فیز ون فیز ٹو ڈسکس کریں گے اور پھر بی آر ای اور سی پیک کی جو امپورٹنس ہے چائنہ کے لیے اور جو سی پیک کی امپورٹنس ہے پاکستان کے لیے وہ ڈسکس ہم کریں گے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے دیکھئے اب بی آر آئی یا سی پیک کیا اگر ہم بات کریں تو بی آر آئی ایکچول میں مین پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے جو مین پروجیکٹ ہے ایک بڑا پروجیکٹ وہ ہے بی آر آئی یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو جو کہ چائنا کا پروجیکٹ ہے اس کا ایک سب پروجیکٹ اس کے بہت سے سب پروجیکٹ ہیں جس میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سی پیک ہے یعنی پاکستان چائنا ایکنومک کوریڈور ہے اب یہاں پہ اگر آپ سامنے پکچر دیکھیں تو اس پکچر کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ چائنا ہے اور چائنا سے بہت سے جو ہے یہ جو ایرو نکلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ مختلف طرح کے پروجیکٹ ہیں یہ سارے کے سارے بی آر آئی کا حصہ ہیں اور یہ سارے کے سارے الگ الگ پروجیکٹ ہیں جس میں سے ایک پاکستان کا سی پیک بھی ہے اب اس کا پہلے جو نام تھا وہ تو ون بیلٹ ون روڈ یعنی کہ او بی او آر یہ اس کا پرانا نام تھا بی آر آئی کا ون بیلٹ ون روڈ جسے کہا گیا اب بعد میں اس کا نام چینج کر کے بی آر آئی کر دیا گیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کر دیا گیا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ بی آر آئی کیا ہے یعنی یہ جو پروجیکٹ ہے بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز میں دو چیزیں ہیں ایک سائٹ پہ بیلٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ روڈ ہے اب بیلٹ سے مراد یہ ہے کہ لینڈ کنیکٹیوٹی یعنی زمین کے ثرو چائنہ کو ملانا یورپ یا افریقہ تک اور دوسرا جو ہے وہ روڈ ہے یعنی کہ میری ٹائم روڈ یا میری ٹائم جو کریکشن ہے سمندر کے ثرو چائنہ کو ملانا افریقہ اور یورپ سے یا دنیا سے اس کو ملا دینا تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور دو ڈیفرنٹ راستے ہیں اب اس پکچر کے اندر آپ دیکھئے تو یہاں پہ یہ چائنہ ہے ٹھیک ہے تو چائنہ میں یہاں پہ ایک اس سائٹ سے یہ جو راستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ سارے کا سارا جا رہا ہے یہ بیلٹ ہے اس کو بیلٹ کا نام دیا گیا ہے بی آرائی کے اندر یہ بیلٹ ہے یعنی یہ زمینی راستہ ہے جو کہ نورترن چائنہ کو ملا رہا ہے سنٹرل ایشیا سنٹرل ایشیا کے بعد میڈل ایس میڈل ایس سے ہوتے ہوئے یہاں پہ یورپ یورپ سے ہوتے ہوئی اوپر ریشیا موسکو اور پھر ساتھ میں یہاں پہ جو ہے وہ یورپ کے اسٹرن یورپ تک یہ آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے دوسری سائٹ سے اگر یہاں نیچے دیکھئے تو یہ جو ہے وہ روڈ والا انیشیٹیو ہے یعنی میری ٹائم روڈ کہ یہ جو سمندری راستہ ہے جو سمندر کے تھو ہوتا ہوا یہاں سے ساؤت ایسٹ چائنا سی سے ہوتا ہوا ملاکہ سے ملیشیا سے ہوتا ہوا اور یہ سری لنکا سے گھوم پر کے انڈیا نوشن میں آ رہا ہے اور پھر یہاں سے بے اف ہرمز اور یہاں سے پھر جو ہے یہ میٹرینین سی میں جا کے یورپ کو ٹچ کر رہا ہے افریقہ سے ہوتا ہوا ٹھیک ہے تو یہ دو مین پروجیکٹس ہیں جو بیلٹ کا انیشیٹیو ہے وہ یعنی کہ اسی پروجیکٹ کے اندر وہ چائنا کا روڈ ہے پورے کا پورا جو کہ چائنا کو ملائے گا یورپ سے ٹھیک ہے اور دوسر سائٹ پہ جو سمندری راستہ ہے وہ چائنا کو ملائے گا سمندر کے تھو افریقہ اور یورپ سے تو یہ ہے بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اب یہ جو بی آر آئی ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے اس کے اندر ملٹیپل پروجیکٹس ہیں اور بہت سے بے شمار بے حصہ پروجیکٹس ہیں یہ جو ہے بہت سے پروجیکٹس سے مل کے بناوا ہے اور اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چائنا کی جو گرینڈ سٹریٹیجی ہے اس کا حصہ ہے گرینڈ سٹریٹیجی سے مراد یہ ہے کہ چائنا نے ایک سوچ رکھی ہوئی ہے ایک بڑی سوچ رکھی ہوئی ہے اپنے ریوائیول کی ٹھیک ہے جی کہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا دوبارہ سے ریوائیول کرے وہ ریوائیول کرے جو پرانا چائنا تھا ایک زمانے میں اب سوال یہ ہے کہ بی آر ایک سے مراد اولڈ چائنا کیسے ہو سکتا ہے کیا ریوائیول ہو سکتا ہے تو پہلے اس کو ذرا سمجھئے اب دیکھئے چائنہ جو ہے اگر ہم بات کریں اور ریوائیول کی تو چائنہ ایک زمانے میں جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی اکنومک پاور رہا ٹھیک ہے اگر ہم بی سی کے زمانے کے بھی بات کریں تو بی سی کے زمانے سے چائنہ جو ہے وہ کافی زیادہ ایکانومی کے اندر سٹرانگ رہا پوری دنیا چائنہ آتی چائنہ سے آ کے ٹریڈ کرتی اور یہاں سے مختلف چیزیں لے کے جاتی اور خاص کر کے جو سلک ہے وہ چائنہ سے لے کے جائے جاتا ٹھیک ہے تو یہ ساری جزیں چائنہ سے لے کے جائے جاتی تھی اور کہاں سے لے کے جاتی تھی افریقہ سے اس طائم پر کافلے آتے اور افریقہ سے کافلے آتے میڈل ایس سے کافلے آتے اور ساتھ میں جو ہے وہ یورپ سے کافلے آتے یہ سارے کے سارے چائنہ آتے اور چائنہ آ کے یہاں سے سامان لے کے واپس جائے کرتے ہیں اور ٹریڈ کیا کرتے تھے ان کے ٹریڈ روٹس ہوا کرتے تھے اور یہ مین دو ٹریڈ روٹس تھے ایک زمین ہی اور یہ کیے سمندری تو اس زمانے میں جیسے چائنہ پوری دنیا کو سپلائی کیا کرتا تھا ان کی ڈیمانڈ ایڈ سپلائی پوری کیا کرتا تھا اور جیسے چائنہ جو ہے وہ سینٹر آف ٹریڈ تھا یہ اپنے بہت سے جگہ پہ پڑھا بھی ہوگا ہے کہ چائنہ ایک زمانے میں سینٹر آف ٹریڈ رہا تو چائنہ دوبارہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا ریوائیول کرے دوبارہ سے وہ سینٹر آف ٹریڈ بنے دوبارہ سے وہ اسی افریقہ کے ساتھ اسی یورپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے ٹریڈ کرے گو کہ اس ٹائم پہ امریکہ تو نہیں تھا خیر کیونکہ امریکہ تو آپ کو باتا ہے فیوٹین سیجک اندر ڈسکور ہوا تو یہ اس سے پہلے افریقہ اور یورپ ہی جو ہے اسی کو پوری دنیا سمجھ آتا تھا کہ بھئی افریقہ ہے یورپ ہے یا ایشیا ہے یہی کانٹیننٹس تھے تو یہ سارے کے سارے چائنہ سے کنیکٹ تھے اور چائنہ سے ٹریڈ کیا کرتے تھے تو چائنہ اسی کا ریوائیول کر رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے تھروں ٹھیک ہے یعنی اپنا پرانا زمانہ واپس لوٹانا چاہ رہا ہے اب اس میں اول سلک روڈ کو وہ جو ہے وہ دوارہ سے اس روڈ کو جو ہے بنانا چاہ رہا ہے اول سلک روڈ سے مراد دیئے ہے کہ یہ جو آپ کو راستہ دکھائی دے رہا ہے زمینی راستہ جس کو ہم بیلٹ کہہ رہے ہیں یہ وہ زمینی راستہ ہے جس سے یورپین ٹریڈرز جو ہے خاص کر کے چودھویں اور پندھویں صدی کے اندر جب رینیسنس تھا یورپ کے اندر تو اس زمانے میں یہاں پہ بادشاہوں کے پاس یا جو ایلیٹ کلاس تھی اس کو سلک جو ہے ان کی مین پریورٹی ہوا کرتا تھا تو یہاں پہ ٹریڈرز سلک بہت جو ہے وہ شوک سے یہاں سے چائنہ سے لے کے جایا کرتے اور یہاں پہ جا کے اسے سلک کیا کرتے تھے کیونکہ سلک سب سے پہلے چائنہ نے بنانا سیکھا اور چائنہ سے باہر یہ چائنہ سپلائے بھی کیونکہ جب بھی چائنہ کا جو یہ جو ٹریڈرز تھے یہ یہاں سے بارڈر کراس کیا کرتے تو چائنہ ہر ایک کی چیکنگ لے کے بھیجتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتا چلے سلک کیسے بنتا ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ سلک جو ہے وہ کیڑے سے بنتا ہے اور کیڑے سے دھا گیا اس سے سلک بنایا جاتا ہے تو پھر مانا جاتا ہے کہ ایک جو پادری تھا اس نے اپنی وہ چھڑی ہوتی ہے سٹک جو ہوتی ہے اس چھڑی کے اندر ان کیڑوں کو سمگل کیا اور اس کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ سلک جو ہے وہ کیسے بنتا ہے یا دنیا کو پتا تھا لیکن اس کے پاس کیڑے وہ نہیں تھے جو چائنا کے پاس تھے کیونکہ سمگل نہیں کرنیتا تھا تو اسی وجہ سے اس روڈ سے سب زیادہ سلک کی جو ہے ٹریڈ ہوتی تھی چائنا کے ساتھ تو اس کا نام جو ہے سلک روڈ پڑا یہی روڈ ایک چائنا پاکستان سے بھی گزرتی ہے جو حویلیاں سے اوپر ساری جاتی ہے کراکرم کے پہاڑوں سے گزر کے تو وہ بھی سلک روڈ ہے کیونکہ وہ بھی ایک پرانا جو ہے وہ روڈ شامل تھا اور اس روڈ میں بھی جو ہے وہ جایا کرتے تھے تو اب یہ تو سلک روڈ یعنی اس کا ریوائیول چاہ رہا ہے چائنا سب سے پہلی بات اب یہ سمجھئے گا ٹھیک ہے وہ دوبارہ سے دوسرا یہ جو ہینڈ ڈائنسٹی تھی ٹو تھاؤزنڈ بی سی کے اراؤنڈ یعنی دو ہزار بی سی بی سی مطلب بی فور کرائس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی دو ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ جوہینڈ ڈائنسٹی تھی اس نائم پہ یہ بہت زیادہ آگے تھا چائنا خاص کر سلک کی ٹریڈ وغیرہ میں کافی زیادہ آگے تھا تو یہ چاہ رہے ہیں اسی طرح سے اس زمانے سے جو ایک گروت اور ترقی سٹارٹ ہوئی تھی چائنا کی جو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریبا سیون ٹو ایٹ سنچری بی سی تک ایڈی تک جو ہے وہ یہ اسی طرح سے رہی اس کی سب سے بڑی ایکزامپل اب یہ دیکھئے کہ جو ایک حدیث حریف ہمیں ملتی ہے کہ بھئی علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے تو آپ اس سے ڈس اگری کر سکتے ہیں لیکن بہت سے سکولرز یہ مانتے ہیں کہ یہ اسی لئے اس نائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیوں کہ اس نائم پہ چین جو ہے جیسے آج ہم بات کرتے ہیں جیسے نالج کی بات کی جاتی ہے جیسے انویشن کی بات کی جاتی ہے تو ایک نام آتا ہے امریکہ کا یار امریکہ ہے امریکہ تو اس تائم پہ بلکل ویسے ہی چائنہ کا نام آتا تھا چائنہ اپنے علم اور ہنر میں سب سے آگے تھا سب سے پہلے چائنہ نے پیپر کو انمنٹ کیا دنیا ہم بھیجا جس پہ آج ہم ریولیشن کہتے ہیں اس کو ایک ریولیشن مانا گیا اس سے چائنی برتن یا بہت ساری چیزیں ہیں سکہ سب سے پہلے چائنہ نے جو ہے وہ بنانا سیکھا تو بہت سے چیزیں اس تائم پہ چائنہ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پیک پہ تھا تو اسی وجہ سے مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ چاہے تمہیں چائنہ ہی کیوں نہ جانا پڑے جا کے حاصل کرو تو یہ کونسپ مانا جاتا ہے تو اس تائم پہ بھی کافی زیادہ پاور میں تھا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا گو کہ 14-15 سجری میں بھی یہاں پہ ٹریڈ ہوتی رہی ہے تو چائنہ اب اس کی ریوائیول چاہتا ہے ہسٹری آف سلک روڈ جو آپ کو بتا چکا ہوں اچھا ٹریڈ وچ چائنہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اس تائم پہ افریقہ اور یورپینز جو ہیں یہ سارے کے سارے ٹریڈ کیا کرتے تھے چائنہ کے ساتھ یعنی ایک سائٹ پہ اکیلا چائنہ تھا اور دوسری سائٹ پہ پورا کا پورا افریقہ اور یورپ پھوا کرتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں ابھی بھی تو چائنہ بہت بڑا ہے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے وہ فیسیل ڈیٹ کر سکتا ہے پوری دنیا کو اس تائم پہ لگ بگ ستر موالک کے اندر جو یہ بی آ رہی ہے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں سیونٹی کنٹریز کے اندر تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک اکیلا ملک ستر موالک کے اندر اگر کونیکٹیوٹی دے رہا ہے اور ان کو لنک کر رہا ہے تو یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اور اس کے اندر کتنے زیادہ سب پروجیکٹس ہوں گے جس میں آپ صرف ایک سیپیک کی اگزامپل لے لیں سیپیک اندر کتنے زیادہ جو ہیں وہ پروجیکٹس ہیں اب ٹوٹل اگر کنٹریز کی بات کریں جنہوں نے ابھی تک جنہوں نے ابھی تک میمورینڈیو آف یونکیشن یہ جو مو ہے وہ سائن کی آف انڈرسٹیننگ کا ٹھیک ہے مو میمورینڈیو آف انڈرسٹیننگ تو یہ 138 کنٹریز جو ہیں 138 کنٹریز جو ہیں انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ مو سائن کیے ہوئے ہیں اس کا مطلب ان فیوچر 138 کنٹری میں چائنہ جو ہے وہ اپنی ٹریٹ کرے گا اور وہاں سے فائدہ حاصل کرے گا تو اس سے آپ اس پروجیکٹ کی جو وولیوم ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کی جو فارمیشن ہوئی وہ 2013 کے اندر ہوئی بی آرائی کی پروجیکٹ کی بات کی جا رہی ہے پہلے یہ صرف ایک آئیڈیا دیا گیا تھا اور اس آئیڈیا کو جو ہے 2013 کے اندر جو ہے وہ اس کو ورکنگ کرنا سٹارٹ ہو گئے اور 2016 سے ایکچوال جو ورکنگ سٹارٹ ہوئی اس کے اوپر پروجیکٹ کمپلیشن ڈیٹ جو دی گئی وہ دسمبر 2019 کی دے گئی یعنی جو ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے کہ یار چائنہ یہ سارے کے سارے پروجیکٹ سارے پروجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بی آرائی ہے یا چائنہ کی جو گرینٹ سٹریڈیجی ہے اس کے تھو یہ 2019 کے اندر جو ہے اس پورے کو کمپلیٹ کرے گا اب question یہ ہے کہ 2049 کے اندر ہی کیوں تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ یہ چائنہ کی 100 years anniversary ہے کہ چائنہ جو ہے جو modern چائنہ اس کو ہم کہتے ہیں socialist چائنہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ socialist چائنہ کے جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ رکھی گئی تھی 1949 کے اندر ٹھیک ہے موزے ٹانگ نے جو رکھی تھی تو یہ چاہتے ہیں جب 100 years ان کے کمپلیٹ ہوں چائنہ کی آزادی کی ہے تو چائنہ جو ہے واقعی میں دوبارہ سے اپنا ریوائیول کر چکا ہو دوبارہ سے بلکل وہی جو اس کا کھویاوہ مقام تھا جو trade کے اندر اس کا کھویاوہ مقام زمانے سے چلا آ رہا تھا اس مقام کو دوبارہ سے پھر سے حاصل کرے اور پھر سے دنیا کی اکانومی کے اوپر اپنا ہولڈ رکھے اور اس ٹائم پہ بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ نمبر بان پہ اکانومی میں آ چکا ہے تو یہ اس کا 2049 تک کا project ہے جس کے اندر land اور sea دو روڈ شامل ہیں اس میں جتنے بھی زمینی راستے میں جتنے ملک آئیں گے ان سب کو اس نے connect کرنا ہے اب وہ countries تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ 70 countries میں تو یہ جو ہے وہ direct direct projects اب start ہو گئے ہیں اور جتنے سمندر کے راستے میں آئیں گے ان کو اس نے connect کرنا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے اب دیکھئے یہاں پہ جتنے بھی سمندری راستے ہیں ان سارے سمندری راستوں پہ یہاں پہ یہ naval ports بناتا جا رہا ہے تو یہ ایک طرح سے جیسے اب انڈیا کے point of use دیکھیں تو انڈیا کے لیے کافی زیادہ threatening ہے کہ اگر انڈیا کو یہ چاروں سائٹ سے cover کر لے گا تو یہ کافی زیادہ problem ہوگا کیونکہ انڈیا اور چائنہ کی کافی زیادہ tensions بھی ہیں تو اب یہاں پہ یہ جو سمندری راستہ ہے یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے امالک سے یہ آپ کو dots دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ ان کی naval bases ہیں چائنہ کی جو کہ road initiative کے through جو ہے وہ بی آر ای کے انڈر میں بن رہی ہیں کیونکہ چائنہ کو پتا ہے کہ strategically جب تک وہ strong نہیں ہوگا تب تک وہ یہاں پہ trade نہیں کر سکتا کو یہاں پہ strong کرے یہاں naval bases بنائے اور تا کہ جو ہے وہ ایسا کر سکے تو اب یہاں چھوٹے چھوٹے countries ہیں وہ تو خوش ہیں اس کے اوپر کیونکہ ایک تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے trade کے through اب جیسے سرلنکا کی بات کرتے ہیں اگر یا بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہے ایک تو trade ہوگی ٹھیک ہے دوسرا ان کا جو defense ہے وہ بہت زیادہ strong ہو جائے گا چائنہ کے through کہ چائنہ اپنے defense کے لیے یہاں پہ جو کام کرے گا ان کے ساتھ مل کے تو اس سے چائنہ کو بھی فائدہ اور ان کو بھی فائدہ تو انڈیا کے لیے کافی زیادہ یہاں پہ ایک threatening point ہے باقی یہ پوری کی پوریس کی کوشش ہے کہ یہ جو ہے وہ پورا راستہ یہاں سے بلکل safe and secure بنا سکے گوکی کے کافی زیادہ مشکل ہے اب اگر بات کرتے ہیں بی آر آئی کے انڈر یعنی belt and road initiative کے اندر جو projects ہیں وہ کون کون سے ہیں تو majors جو ہے وہ مانے جاتے ہیں چھے major projects ہیں اس بی آر آئی کے انڈر پوری کی پوری کے اندر کہ اس نے کرنا کیا ہے اس بی آر آئی نے belt and road initiative نے کرنا کیا ہے سب سے پہلا کام اس نے کرنا ہے silk road economic belt بنانا ہے کہ وہی سو silk road جیسے میں آپ کو کہہ جو کہوں کہ وہ پرانے زمانے کا جو road ہے اس کو اس نے بحال کرنا ہے پوری کی پوری connectivity بنانی ہے second پر انہوں کیا کرنا ہے جی transcontinental passage یعنی کہ ایک continent کو دوسرے continent سے ملانا تو یہ transcontinental passage بنانا ہے land link with china south east asia south asia central asia اور russia اور یورپ کے ساتھ انہوں نے اس کو link کرنا ہے یہ سارے کا سارا یہ نہیں connectivity ہو رہی ہے تین continents کی یہاں پہ آپ کو connectivity نظر آئے گی ایشیا کی کیونکہ چائنا خود ایشیا کے اندر ہے پلس یہاں پہ آپ کو یورپ کی connectivity نظر آئے گی ساتھ میں افریقہ کی آپ کو connectivity نظر آئے گی تو تین continents جو ہے یہاں پہ seven continents میں سے جس میں چھے میں آپ کو بتا عبادی ہے انٹارٹک میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پانچ جو ہے وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں چھے جو ہے اس میں سے تین پہ چائنا اپنا hold بنانے جا رہا ہے ساتھ میں سی link ہوگا چائنا کا کس کے ساتھ اچھا جی maritime silk road ہوگی south east کے اندر south asia کے اندر ٹھیک ہے جو south pacific کے اندر middle east کے اندر ہوگا اسی طرح سے eastern afrika اور یورپ یہ پورے کا پورا connectivity plan ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ south china seaside پہ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھ لیں middle east کے اندر یورپ کے اندر central asia کے اندر دیکھ لیں afrika کے اندر دیکھیں کس طرح سے یہ connectivity plan جو ہے china نے بنایا ہے ان bri projects کو کس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ یہ تین continents جو ہیں ان کے ساتھ china کی جو ہے وہ connectivity ہو جائے گی bri کے through belt and road initiative کے through آگے بڑھتے ہیں اب جو priorities ہیں جو five major priorities ہیں اس bri کے اندر کہ bri کا major کام کیا ہے جو china نے اپنے goals رکھے ہیں کہ یار ہم اس کے through کیا achieve کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے policy coordination china یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ یا خاص کر یہ جو تین continents ہیں ان کے ساتھ اس کی coordination ہو جائے policy coordination کا مطلب ایک coordination بن جائے ان کے ساتھ ایک working relation بن جائے دوسرا infrastructure connectivity china یہ چاہتا ہے اب یہ یہاں picture میں بھی آپ دیکھئے کہ اس کی پوری connectivity ہو جائے پوری کی پوری دنیا سے یا یہ جو land کے ساتھ connect ہوئے ہوئے ہیں یا افریقہ تک جو ہے پوری اس کی connectivity ایک بنے infrastructure کی roads کے تھو motorways کے تھو اچھا rail roads کے تھو ٹھیک ہے اس کی پوری connectivity بنے اچھا unimpeded trade بلا روک بلا رکاوٹ جو ہے وہ trade ہو پوری دنیا کے اندر یا خاص کر ان countries کے اندر جن کے ساتھ ان کا جو link بن رہا ہے financial integration ہو جائے پوری دنیا financially china کے ساتھ جوڑ جائے ٹھیک ہے اور number 5 پہ ہے connecting people کہ china یہ چاہتا ہے جیسے کہ ancient time کے اندر china میں لوگ جو ہے وہ آیا کرتے تھے visit کے لیے یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے اور china ایک بہت special place تھی دنیا کے لیے بلکل ویسے ہی چاہتا ہے china کہ دوارہ سے دنیا china میں آئے china کا culture دیکھے یعنی hegemonie create کرنا چاہتا ہے china ٹھیک ہے لوگوں کو connect کرنے کا مطلب یہی ہے کہ hegemonie کے لوگ پھر chinese products use کریں گے chinese کھانے کھائیں گے جیسے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ multi nationals جو ہیں وہ amerika کی چیزوں کو زیادہ تار یا UK کی چیزوں کو جیسے promote کرتے ہیں western چیزوں کو تو ویسے ہی china eastern چیزوں کو promote کرے گا eastern culture اس کے تھروں جو promote ہوگا تو وہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے hegemonie chinese hegemonie جو ہے وہ آہستہ اس region کے اندر بیٹھے گی یا جہاں جہاں اس کی connectivity ہے تو یہ پانچ major جو ہیں وہ priorities ہیں اس بی آر آئی کے تھروں کہ china یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں achieve کی جائیں ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں working sector under بی آر اے کے اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے major working sectors ہیں جہاں پہ جو ہے وہ کام ہوگا کن کن معاملات کے اوپر جو ہے وہ کام کرے گا اس china پورے projects کے اندر تو اس میں سب سے پہلے infrastructure ہے یہ نہیں infrastructure کے اندر کیا ہے infrastructure developments for ports جتنی بھی ports ہیں یہ maritime جتنا road آپ دیکھیں جتنی بھی میرے آپ کو کہا dots بنے ہوئے ہیں یہاں پہ naval bases بن رہی ہیں اور یہ سارے کے سارے یہاں پہ ports بن رہی ہیں اور china خود سے پیسے بنا کے اس کی سب سے بڑے example گوادر port بھی ہے کہ جہاں china نے billions of dollars لگائی اور لگا رہا ہے تو یہ ports بنا رہا ہے سب سے important infrastructure کے اندر ساتھ میں roads بنا رہا ہے ساتھ میں railroads کا connectivity بنا رہا ہے اچھا جی railways airports ہر چیز power plants یہاں پاکستان میں آپ نے دیکھا cpac میں power plants بنے telecommunication net ورک بنا یعنی پورے system جس سے پورا system run ہوتا ہے ایک ملک جو بہت زیادہ ضروری ہو سارے کے سارے projects بی آر آئی کے اندر شامل ہیں اب یہاں پہ آپ یہ سمجھ نے اسوسیییٹ کر دیا مارکو پولو سے مارکو پولو بھی آپ جانتے ہیں ایک یورپین سیحہ جس نے دنیا گھومی اور خاص کر چائنہ کے بارے بہت کچھ لکھا اسی طرح سے ابن بطوتا کے بارے میں کہا جاتا مسلم سیحات افریقہ کے ستائیس سال اپنے گزارے پورے کے پورے ٹور کے اندر اور انہوں نے بھی چائنہ کے بارے بہت کچھ لکھا تو جن راستوں سے آئے ان کو ابن بطوتا یا مارکو پولو کے راستے کہا گیا اور وہ یہ راستے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ جو نور چائنہ ہے یہ جو اوپر حصہ ہے چائنہ بہت بڑا ہے سارا جو روٹ ہے اور ساتھ میں نیچے روٹ جو ہے یہ دو روٹ ہیں جو کہ یہ سیلک روڈ بیز کو کہا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے مینگ ڈائنسٹی کا مینگ ڈائنسٹی نے جو رول کیا وہ ساؤت چائنہ کے اندر کیا یہ چائنہ کا نیچے کا پارٹ ہے چائنہ کی بہت زیادہ ہے یہ سب سے زیادہ ڈیویلپ ایریا بھی ہے اس کی وجہ کہ شروع سے آبادی یہ پہ رہی رہی ہوئی جو مینگ ڈائنسٹی تھی جو پاکستان کے ساتھ خاص کر جو کاشکر کا علاقہ وغیرہ یہاں پہ بہت کم ڈیویلپ ہے چائنہ کی کیونکہ چائنہ کے مین سیٹی ایسٹ کی سائٹ پہ ہیں تو یہ جو ہے یہ میجر پریورٹیز اور یہ ان کا روٹ ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی انویسمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگی اب چائنہ کی تو دیکھیں انویسمنٹ کے بات کریں تو ایسیان جتے بھی چائنہ کے اندر جو بڑے بڑے بینک سے اس میں ایسی انفرسٹرکچر ڈیویلپ بینک جو ہے وہ چائنہ کی ہلپ کر رہا ہے اور چائنہ دو ہزار سولہ انویسمنٹ کی تھی ٹھیک ہے اور جو working start کی تھی اس time پہ 100 billion capital assist start کی تھی جو initial amount ہوتی ہے اس جو دیے باقیوں والے کو بھی دے رہا ہے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں ان کو کرز دے رہا ہے کہ آپ یہ پروجیکٹ کرو اور وہ خود سے بھی انویسمنٹ کر کے ساتھ میں فنڈز کر رہے ہیں تو یہاں پہ یو ایس جو ہے یو کے جو ہے اور انڈیا جو ہے جو بہت زیادہ مخالف ہیں بی آر آئی کے اور کسی صورت نہیں چاہتے کہ بی آر آئی کامیاب ہو ٹھیک ہے کیونکہ ان کی اکانومیز کو بہت زیادہ نقصان ہے اس سے تو یہ ایک الزام لگاتے ہیں نیو ایمپیریلزم ہے نیو کولنزم ہے کولنزم تو نہیں نیو ایمپیریلزم ہے کہ آپ دوبارہ سے ان کو trap کر رہے تو اب جب وہ کرض آپ نہیں کر سکتے کہ کنٹریز ہی چھوٹ نے تو پھر وہ ان کے اوپر ٹیکس لگائے گا پھر وہ ان کو exploit کرے گا تو یہ نیو ایمپیریلزم ہے اس کے لیے بہت زیادہ کرتا ہے جیسے انڈیا پاکستان کو سی پیک کے لیے بہت زیادہ کرتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ جو روڈ ہے یہ ساری جا رہی ہے تو چائنہ کوئی ملے گا یا پورٹ جو ہے اس سے ساری ارننگ چائنہ کی ہوگی تو چائنہ trap کر رہا ہے ان کنٹریز کو بے شک ان کو لون واپس نہ کریں لیکن یہ فائدہ سارے چائنہ میں یا پھر وہ ہی debt traps ڈیپلومیسی کو use کرے گا کہ وہ سارے سارے کنٹریز کو اپنے ساتھ ملا لے گا دیپلومیسی کے تھرو کہ بھائی جب بندہ کسی کھاتا ہے تو اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تو بلکل ویسے یہ سارے چھوٹے کنٹریز جو ہیں وہ چائنہ کی جی حضوری میں آ جائیں گے تو ایک سائٹ پہ چائنہ ہوگا سپر پاور اور دوسر سائٹ پہ چھوٹے کنٹریز ہوں گے جو اس کو جی حضور بولیں گے اور یہ سر بولیں گے کیوں کہ یہ کچھ بھی نہیں بول سکتے تو یہ اپنے foreign policy بی کے لیے ان چھوٹے چھوٹے موالک کو use کرے گا کیونکہ یہ ایک criticism یا الزام لگتا ہے جی جی میں کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے جب سی پاکستان خود تو چائنہ بنائے گا تو چائنہ کچھ پاکستان کی foreign policy کے اندر ہوگا کچھ نہ کچھ انٹرس تو وہ compromise ہو گے ہی ہوں گے اب importance بہت زیادہ ہے بی آرائی کی importance کیوں بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جیسے بہت بلیرز ڈالرز کا project ہے 160 اگر ملیون ڈالرز کا project ہے 160 ڈالرز کا تو اب سوچیں اس میں کوئی شک نہیں بہت زیادہ فائدہ دے گا اور پرانے چائنہ کو revival کرنے میں اس سے بھی زیادہ فائدہ دے گا اب بات کرتے ہیں جی سی پیک کی جو بی آرائی کا بیلٹ این روڈ انیشیٹیو کا جو ہے اب سوال یہ ہے یہاں پہ سب سے پہلا question یہ ہے ہم یہ پہ یہ دیکھیں گی سب سے پہلے کہ سی پیک کیا ہے یعنی اس کا جو میجر پروجیکٹ بی آرائی کو وہ کیا ہے اور سی پیک پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے اس ویل ایز چائنہ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے چائنہ اس پروجیکٹ کو جو سی پیک ہے اس کو زیادہ اہمیت کیوں دے رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور سمجھ نیو بات ہے تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے باقی سارے پروجیکٹ جو اتنے زیادہ ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ کے چائنہ اسی کی دیویلپ ہے اب سی پیک کیا ہے کلیکشن آف پروجیکٹ ہے بلکل جیسے بی آر آئی کلیکشن آف پروجیکٹ ہے اور اس بی آر آئی کے اندر ایک سب پروجیکٹ ہے سی پیک اسی طرح سے سی پیک بھی جو ہے جس کے انرجی کے پروجیکٹ شامل ہیں جس کے اندر ریل روڈ اکنومک کوریڈور بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر بات کریں تو یہ 3218 کلومیٹر لانگ ہے جو کاشکر سے گوادر تک کا راستہ ہے جو میں آپ کو بتایا کہ تقریبا 3218 کلومیٹر جو ہے اور جس میں 1060 کلومیٹر جو جو بہت بڑا جو ہے پروجیکٹ ہے کے اندر اچھا اب انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سٹارٹ بھئی یہ کہا گیا سم ٹائم کہ 47 ڈالرز ہے پھر 56 ڈالرز کا بھی سننے کو ملا لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 50 ڈالرز کی 50 ڈالرز سی پیک کے لیے رکھے گے 50 ڈالرز تو یہ اس طرح سے 50 ڈالرز جو ہیں وہ سی پیک کے لیے رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ سی پیک کے دو فیز ہیں ہمارے پاس فیز 1 جو ہے 90% یا ایسے بھی زیادہ فیز ہو چکا ہے اور سی پارٹ 1 جو تھا سی پیک فیز 1 تھا وہ سارے کا سارا energy projects کے اوپر بیس کرتا تھا اور جس میں سب سے important چیز جو roads تھی جو کہ ابھی کچھ بن رہی ہیں اور جو ہے وہ already complete ہو چکی ہیں اور inaugurate ہو کے start بھی ہو چکی ہیں تو جو سب سے پہلے structure بنانا تھا یعنی ایک road بنانی تھی جو کاشکر سے لے جو کاشکر سے start ہو اور جائے جی گوادر تک تو یہ پہلے phase میں انہوں نے یہ سب سے important چیز تھی یہ تیہ کیا اور اس کو connectivity کی اور ساتھ میں دوسرا کام کیا کہ یہاں جہاں جہاں پہ energy project start کرنے تھے پاکستان کے چاروں صوبہ کے اندر پورے روڈ کے کناروں پہ وہ انہوں نے energy project start کی phase one کے اندر اب phase 2 ہے یہاں پہ جب یہ روڈ ایکٹیویٹی پیدا کرنے کے لیے ہی کیا گیا اب اگر ہم goals کی بات کریں goals کیا ہے سی پیک کے میجر جو ہیں کیوں سی پیک بنایا جا رہا ہے تو اس میں جو گول جو ہمیں بتائی جاتے ہیں پورٹی الیویشن کے غربت خاتمہ کرنا سب سے پہلا گول یہ ہے دوسرا ہے پاکستان ایک اگری کلچر کنٹری ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کی اگری کلچر کو ڈیویلپ کرنا تیسرا ہے پاکستان کے اندر انڈسٹری جو ہیں اس کو آگے لے جانا اور نمبر فور ہے ٹیکنالوجی یعنی کہ ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان میں اس کو آگے لے زون کہ یہ سپیشل ایکنومک زون کیا ہیں اور یہ کیسے کام کریں گے فیل حال تک نو جو ہے نائن سپیشل ایکنومک زون ہیں جس میں سے تین سب سے زیادہ امپورٹن مانے جاتے ہیں رشہ کئی کا کپی کے اندر مانے جاتا ہے دیب جی سندھ کے اندر مانے پورے پورا ایک شہر بنا دیا جس شہر کے اندر صرف ایکنومک ایکٹیوٹیز ہوں گی وہاں پہ اور کچھ نہیں ہے وہاں پہ صرف ایکنومک ایکٹیوٹیز ہوں گی سپیشل ایکنومک زون کا مطلب یہ ہے اور ایکنومک ایکٹیوٹیز کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اب یہ چاروں داریکٹ انویسمنٹ جو ہے ف ڈی آئے وہ یہاں پہ آئے گی اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور سب سے میجر رول ہوتی ہے کسی بھی ایکنومی کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کہ جتنی پاکستان میں نائنٹین سیونٹی سی لے تک فورن انویسمنٹ آئی ہے اتنی فورن انویسمنٹ جو ہے وہ صرف اس سی پیک پہ آ رہی ہے یہاں پہ فورن ڈیریک انویسمنٹ اچھا یہ ڈیزائن کیا گیا سپیشل لوکیشنز انڈسٹری کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ون 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 یہاں پہ جب آکے خود کو لانچ کریں گی اور خود کو کر رہی ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو حکومت یہاں پہ facilitate کر رہی ہے کہ بھئی آپ یہاں پہ آکے پیسہ لگائیں آپ آکے انڈسٹری بنائیں باقی ساری responsibility ہماری تو یہ جو باقی responsibility ہے نا یہ ایک بزنس اور شخصی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی وجہ سے جو ایسی زیڈز ہیں special economic zones ہیں یہ بہت زیادہ کامیاب بھی ہیں جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ 50% جو ہے چائنا کی foreign direct investment آئی آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی investment آئی ساتھ میں 40 million dollars 40 million سوارے jobs جو ہیں create ہوئیں تو یہ بہت ہی بڑا ایک جو ہے نا وہ اتنی زیادہ jobs create کرنا تو اسی طرح سے بنگلہ دیش کے اندر یہ کافی زیادہ کامیاب ہے 8 economic zones ہیں بنگلہ دیش کے اندر اور rapid industrial growth ہے دیکھیں آپ example اب دی جاتی ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا اور بنگلہ دیش بھی ہم سے جو 1971 میں جدا ہوا وہ ہم سے آگے نکل گیا صرف اسی وجہ سے کہ اس نے economic zones کی طرف وہ گیا اس کے challenges کچھ اور تھے ٹھیک ہے اب پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ economic zones بننے جا رہے ہیں جس میں میں نے کہا نو ہیں پانچ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں دو سندھ کے اندر ہیں ایک کے پی کے اندر ہیں دو بلوستان کے اندر ہیں اور اس کا بھی بتایا جا رہا ہے گلگت بلتستان کا وہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ موجود ہے تو یہ economic zones جب یہاں پہ بنیں گے تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ job creation ہوگی اور almost جو ہے مانا جاتا ہے کہ ساتھ ستر لاکھ کے قریب یعنی کہ سات ملین کے قریب جو ہے وہ جو ہے وہ jobs یہاں پہ create ہوگی direct jobs اور indirect جو ہوں گی وہ الگ سے ہیں تو اس کی funding جو ہے وہ local پاکستان بھی کر رہا ہے پاکستان کے ادارے بھی کر رہے ہیں اور international China کے جو ادارے ہیں ایشیا انویسمنٹ بغیرہ وہ بھی جو ہے وہ اس کی investment کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ important ہے یہ جو special economic zones ہیں development کے لیے اور یہ ہی جو ہے وہ back bonus پورے کے پورے project ایکچولی میں کہ جہاں جہاں economic zones بنیں گے پاکستان کے اندر وہ economic zones وہاں پہ پاکستان کو revolutionize کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں سی پیک کے root کی کہ یار roots کون کون سے ہیں اب اس کا جو ایک major root ہے وہ تو آپ نے دیکھا نکلے گا اور اس نے simple جو ہے وہ کہاں جانا ہے جی اس نے پھر جانا ہے گوادر تک اس نے آنا ہے لیکن اب اس کے بیچ میں جو ہے اس کو پھر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ وہ پورے پاکستان سے ہو کے گزرے اور naturally آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو جیو ایکنومک location ہے جیو سٹیٹیجک جو importance ہے وہ بھی اس سے بڑھ رہی ہے جیو ایکنومک importance بھی بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی جو پورے کے پوری جو location ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ importance بھی matter کر رہی ہے کہ چائنہ پاکستان کے جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ north کے اندر ہے ٹھیک ہے اب چائنہ north کے اندر ہے تو پاکستان کا map اس طرح کا ہے کہ چائنہ کو یہاں سے گزر کے گوادر تک جو deep water sea ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے پورے پاکستان سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ ایک بہت interesting بات ہے کہ naturally nature نے اس طرح سے play کیا کہ ایک سائٹ پہ چائنہ تو چائنہ کے راستے میں ہم تو پھر چائنہ کو ہمیں develop کرنا ہی پڑے گا اپنی development کے لیے تو ایک طرح سے ہم چائنہ کی مجبوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چائنہ کی مجبوری بن گئے ہیں کہ وہ بیچارہ ہمیں چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ اگر core راستہ اپناتا ہے انڈیا سے تو اس کی بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے پھر ایک روڈ جو ہے وہ سیدھی یہاں سے لاہور ہے پھر لاہور کے بعد لاہور اور کراچی موٹر وے ہے اور پھر کراچی سے گوادر تک کا ہے ایک یہ ہے دوسرا یہاں سے جو ہے وہ بلکل ہوتا ہوا سندھ پنجاب سے سندھ اور سندھ سے پھر یہاں سے یہ آئے گا یہاں تک اور اس کو بھی دو حصوں میں کنیک کیا ہوا ہے ایک سائٹ پہ بلوستان کی سائٹ پہ کنیک کیا ہوا ہے اور دوسرا سائٹ پہ جو ہے وہ اس سائٹ پہ جو لاہور کراچی موٹر وے ہے اس کے ساتھ کنیک کیا ہوا ہے اور تیسرا جو ہے وہ یہاں کے پی کے سے ہوتا وہاں سیدھا کوئٹا بلوستان اور بلوستان سے گوادر تو یہ ہر طرح سے پورے پاکستان سے اپنے پر کو پھیلا کے آ رہا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ جو پھیلا ہوئے ہے پورے کا پورا اس سے پورے پاکستان کے اندر ڈیویلپنٹ ہوگی یہ نہیں کہ ایک سو بے کا اندر زیادہ ایک کے اندر کم تو اس سے پورے پاکستان کی جو ہے وہ زبردست قسم کی ڈیویلپنٹ جو ہے وہ ہوگی تو جو میجر ہے وہ ہے جی کاشکر سے گوادر تک کا اس میں کاشکر سے ہویلیاں اور پھر آگے تین پارٹس کے اندر وہ سپلیٹ ہے ہویلیاں سے بلوستان اور بلوستان سے گوادر جو جا رہا ہے وہ 25 کلومیٹر ہے جو میجر روٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہویلیاں تو سندھ اور سندھ سے پھر ہوتا وہ گوادر جائے گا ایک تالیس سو چالیس کلومیٹر کا اور پھر ہویلیاں سے کراچی اور کراچی سے گوادر بائیس سو کلومیٹر کا یہ روٹ ہے آلموسٹ ٹھیک ہے تو یہ روٹس ہیں جو میجر تین روٹس پورے پاکستان سے ہوتے وے آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں امپورٹنس آف سی پیک کی کہ سی پیک کیوں اہم ہے اب اس اہمیت میں ہم ملٹی پل ڈائیمنشنز دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم یہ ڈائیمنشنز دیکھتے ہیں جی پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے اور پھر ساتھ ہم بات کریں گے ایشیا اور پھر ہم بات کریں گے چائنا کی اب دیکھیں پاکستان کے لیے جیسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اب یہ جتنے بھی پروجیکٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں لیٹس سپوز اگر ان پروجیکٹس کو پاکستان خود کرتا پاکستان گورنمنٹ خود ان سارے کے سارے سی پیک کے پروجیکٹ کو کرتی تو پاکستان گورنمنٹ شاید اگلے پچاس سال میں بھی ایسا نہ کر پاتی کیونکہ پاکستان انڈر ڈیولیپنگ کنٹری ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈیولیپنگ ورڈ میں آ رہا ہے تو فیلحال جو ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ شرگل کرنی تھی ان پروجیکٹس کے لیے کیونکہ ان پروجیکٹس کے لیے جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 بلین ڈالرز جو ہے 50 ارب ڈالرز یہاں پہ اس کی لاغت ہے تو مجھے بتائیں 50 ارب ڈالرز پاکستان کیسے یہاں پہ مینج کر سکتا تھا اتنے ملٹیپل پروجیکٹس کس طرح مینج کر سکتا تھا اور خاص کر کے ہم یہ جو دیکھتے ہیں 18th amendment کا بار بار ذکر آتا ہے جس میں جو provinces ہیں وہ autonomous ہیں ان کے پاس autonomy ہے تو جب provinces کے پاس autonomy ہے تو federal government جو ہے اس کا کتنا سا کام رہ جاتا ہے کہ وہ سوبوں کو develop کرے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اگر یہ سی پیک نہ ہو رہا ہوتا تو یہ تو development ہونی نہیں اگلے پچاس سال میں بھی نہیں ہونی تھی جو پاکستان کی حالات ہیں تو اس وجہ سے یہ پروجیکٹ بہت زیادہ important ہے کہ یہ center کے انڈر آ کے سارے کے سارے سوبوں کو چاروں سوبوں سے گزر کے اس کو develop کر رہا ہے اس کی funding ہو رہی ہے سب سے important چیز پیسہ آ رہا ہے چاہینا چاہیے اپنی مجبوری کے لیے کر رہا ہے لیکن ہمارا فائدہ ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں اور یہ game changer ہے پاکستان کے لیے اس میں یہ چار جو dimensions ہیں یہ سب سے important ہے ان چار dimensions کے اندر سب سے زیادہ کام ہوگا تو پاکستان سب سے زیادہ grow کرے گا سب سے پہلے infrastructure پاکستان کا build ہوگا جس کے اندر communication energy اور motorways وغیرہ بن رہی ہیں اور railroads جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور یہ سارے کے سارے سی پیک کے اندر ہیں اب خود سوچیں اتنی بڑے motorways وغیرہ بنانا پاکستان گورنمنٹ کے لیے کیسا یہ possible ہوتا industrialization ہو رہی ہے یہ جو special economic zone ہے جو میں نے کہا کہ جو اس کی backbone ہوگا اس پورے سی پیک کی وہ یہی ہوگا special economic zone ان zones کو پاکستان کے بنانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے کیسے وہ foreign direct announcement کو یہاں پہ لے کیا آتا ان حالات کے اندر agriculture کے اندر development ہوگی innovation ہوگی yield enhancement ہوگی technology agriculture کے اندر use ہوگی water management ہوگا کیونکہ پاکستان water crisis کی طرف ابھی آپ کو بتا ہے جا رہا ہے تو بہت زیادہ agriculture revolution ہو جائے گا کیونکہ ہماری 60 to 65% جو economy ہے وہ بیس کرتی agriculture کے اوپر گو کہ اب وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے agriculture کو چھوڑ دیا ہم بہت آگے جائے جیسے آپ نے دیکھا سائنس technology کے zones بن رہے ہیں تو یہ چار سیکٹر ہیں اس میں بہت بہت بڑا revolution آئیز ہے پاکستان کو دیکھیں پاکستان میں شہروں کے اندر رہتے ہیں باقی سارا بہت ایریا ہے کیونکہ دیہات تقریبا 66% کے قریب تو وہ بھی develop ہوں گے اس کے ثرور تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پاکستان کے لئے سی پیک بہت زیادہ important ہے اچھا افریقہ کی بات کریں تو افریقہ کے لئے بہت زیادہ important ہے جیسے ایورپ اس کو نئی market ملے گی وہاں پہ اٹلی کے اندر board بنا رہا ہے اور اس کی trade بہت زیادہ آسان ہو جائے گی گی globalization جس کو کہہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی افریقہ کھانے کھانے کچھ نہیں تو اپنے ان کے پاس اتنے پیسے ہرگز نہیں ہو سکتے کہ انڈسٹری کے اوپر invest کریں یا لگائیں تو یہ چائنا جب وہاں پہ لگائے گا تو بہت فائدہ ہوگا اور سی پیک کے روڈ جب یہ گوادر سے سامنے پہنچ ہوگی افریقہ تک تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی تو اس میں بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اس طرح سے پاکستان کے سٹریٹیجیک لکیشن تو چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کا دفاع ہے وہ بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا گو کہ یہ کہ سکتے ہم شاید ہم پیراسائٹ بننے جا پیراسائٹ چائنا کی طرف آ رہے ہیں لیکن اب فائدہ تو ہمیں فائدہ تو ہمیں ہو رہا ہے اچھا اب چائنا کی بات کرتے ہیں اور یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ چائنا کے لیے یہ سی پیک کیوں امپورٹن ہے کیونکہ ہم جیسے کہہ رہے بی آر آر آئی کا پروجیکٹ ہے اور اگر بی آر آئی کا پروجیکٹ ہے تو بہت سے پروجیکٹ ہیں تو ان بہت سو میں سے ایک ہی پروجیکٹ کیوں جو ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں یہ جو سی پیک ہے یہ پروجیکٹ کیوں امپورٹن ہے تو اب اس میں دیکھیں اس کا جواب یہاں پہ ملے گا یہ ہے چائنا اور آپ چائنا ہے کتنا بڑا ایک سائٹ پہ پیشے بات کر چکے ہیں کہ ساؤترن چائنا اور نوردرن چائنا اور یہ چائنا کا زیادہ ڈیویلپٹ ہے اور یہ کم ڈیویلپٹ ہے یہ جو ایریا ہے تو ایک روٹ چائنا چائنا جو فالو کرتا ہے یہ سمندری راستہ یہ سارے سارا راستہ یہاں پہ انڈین اوشن میں آتا ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے یہاں کاشکر سے سیدھا گوادر آئے اور یہاں سے افریقہ میڈل ایس کی طرف ہم نکل گئے اب یہ جو راستہ ہے یہ سمندری راستہ میری ٹائم روڈ ہے یہ ہے سولہ ہزار کلومیٹر کا راستہ اور یہاں پہ یہ راستہ یہ ہے پانچ ہزار کلومیٹر کا اب آپ اندازہ کر لیں کہ سولہ ہزار کلومیٹر کہاں پہ پانچ ہزار یہ تین گنا یعنی کہ یہ راستہ پڑ رہا ہے کس کو چائنا کو تو جب یہ راستہ تین گنا پڑے گا تو اس کا مطلب 3 ٹائمز کسی بھی چیز کی جو کسی ہو جائے گی تو چائنا کیسے اپنی پروڈکس کو آگے بھیجے یا اس کو منیج کیسے کرے گا کیونکہ دیکھیں ایک بات کو سمجھئے گا کہ چائنا ایکنومک پاور کیسے ہو سکتا ہے کیوں لوگ چائنا کو پریفر کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ چائنا کی چیزیں چیپ ہیں سستی ہیں دوسروں کے مقابلے میں خاص کر کے ایورپین کنٹریز یا امریکہ کے آئل یہاں پہ موجود ہے ساؤڈ چائنا سی کے اندر یہ جو ایریا ہے فلپائن وغیرہ کے بیچ کا لیکن یہاں پہ چائنا کے حالات ایسے جنگ ہو سکتی ہے اور یہاں پہ چائنا کچھ حاصل نہیں کر سکتا تو چائنا کو کنٹ کرے ان پورٹ کے ساتھ چائنا ان کو کنٹ کر رہا چاہ رہا یہاں سے گوادر پورٹ کے ساتھ یہ اس کے قریب ہے تو یہاں سے چائنا ان علاقوں کی بھی ڈیویلپمنٹ کرے گا تو سب سے میجر جو ہے وہ کاسٹ کا یہاں پہ ایشو آتا ہے جو کاسٹ ہے یہی بزنس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے بزنس ٹیڈیز کی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کاسٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ ہی جڑ ہے کہ اگر کوئی چیز پانچ سو روپے کی بنا رہے ہیں اور اگر اس کی سیل جو ہے چھے سو روپے کی ہو رہی ہے تو سو روپے آپ کو بچتا ہے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے اور یہی گیم ہے یہاں پہ اگر چائنا اس روٹ کے تھو ایک چیز پانچ سو روپے کی بنا رہا ہے لیکن اس روٹ کے تھو وہ چیز شاید چائنا سو روپے کی بنائے کیونکہ تری ٹائم ڈیفرنس ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کی بنائے تو اب یہ چیز جتنی چیپ بنے گی اتنی ہی آگے جا کے سیل ہوگی افریکن کنٹریز میں خاص کر جو چھوٹے ہمالے کے انجین کو جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح سے یورپین کنٹریز کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹ ریڈکشن ہوگی تو چائنا جو ہے اگر دنیا کو مال سپلائی کرے گا تو وہ اس بہاب پہ کرے گا کہ وہ سستہ بنا رہا ہے اور وہ سستہ تب بنائے گا جب وہ سی پیک کو استعمال کرے گا یہ ہے وہ ساری کہانی جس وجہ سے چائنا کے لیے یہ سی پیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر چائنا نے تریڈ کرنی ہے دنیا کے ساتھ سستی تریڈ کرنی ہے اور دنیا اس کی طرف بڑھے گی تو سستی پیدا کرنی پڑیں گی اور اس کے لیے اسے سستی چیزیں بنانی پڑیں گی سستہ رو میٹیریل سستہ راستہ اور آئل کے بغیر اکانومی نہیں چلتی تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس لیے اچھا ویسٹن چائنا کے development ہے low cost ہے اور دوسر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انڈیان اوشن میں چائنا جو ہے وہ اپنا ہول بنانا چاہ رہا ہے اور پیسیفک اوشن میں چائنا کو بہت زیادہ تھریٹس ہیں جیسے میں کہ پیسیفک اوشن یہ جو اتنا سولہ ہزار کلومیٹر کا راستہ ہے گو کے چائنا نے یہاں پہ کیا کر رہا ہے جی نیول پورٹس بنا رہا ہے بہت ہے اور جو اوکس بنا رہے ہیں جس میں امریکہ آسٹریلیا اور یوکی شامل ہیں تو یہ ایسے کونٹریز ہیں جو کہ چائنا جو اس کو پیسیفک اوشن کے اندر ہم کاؤنٹر کریں اور اس سائٹ پہ چائنا کو بڑھنے نہ دیں اور یہ بات چائنا بھی سمجھتا ہے یہ جو تیس بتیس ملک سے گزر کیانے پڑیں گے لیکن یہاں صرف ایک ملک ہے اپنے بارڈر سے نکلے گا پاکستان کے بارڈر میں اور یہاں گوادر اور یہاں سے دنیا کو مال سپلائی کرے گا یہاں سے لے کے بھی یہ جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ یہاں حالات چائنا کے لیے سی پیک جو ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے چائنا کے لیے باقی تمام پروجیک کی کمپیرزن میں اچھا اب بات کرتے ہیں چیلنجز سی پیک کے لیے چیلنجز کیا ہیں پاکستان کے اندر چیلنجز یہ ہیں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گورنمنٹ جیسے چینج ہوتی ہے حکومتوں کا کوئی یہاں پہ بھروسہ نہیں کب چینج ہو کب نہ ہو تو یہی بات سب زیادہ چائنا کو پرابلم دیتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ یا تو پرو یو ایس آتی ہے یا پرو چائنا آئے گی کو سپورٹ کر رہا اس ریجن میں چائنا کے اگنسٹ میں اور انڈیا بھی پاکستان کے اگنسٹ ہے یہاں پہ سب سے پورا سیل ہے جس کو پورا ٹاسک دیا گیا اور جس کا ایک ہی ٹاسک ہے اس کو پیسے ملتے ہیں اس چیز کے کیا آپ نے سی پیک کو کمپلیٹ نہیں کبھی دو انجینئرز مارے گئے کبھی چار تو ایک پرابلم ہے سیکیورٹی فیکٹر ہے یہاں پہ پاکستان کے بجٹ کا ایشو ہے پاکستان خود آئی ایم ایف سے کرزے لے رہا ہے تو آئی ایم ایف اس کو کبھی کرزہ نہیں دیتا اس لیے کہ تم سی پیک کے اوپر لگاؤ کیونکہ وہ اگر یہاں پہ کام کر رہا ہے تو اپرشونیٹی دکھائی دے رہی ہیں اب چائنہ کو پتہ ہے کہ اس کی اکانومی گروہ ہوگی اس کی سٹریجک ایمپورٹنس بڑھے گی ایڈیا نوشن اس کا کنٹرول بہت زیادہ ہوگا جو نیو بلوگ بن رہا ہے تو یہ چائنہ اس کی نظر ہے وہاں پہ تو اس وجہ سے اور ویسٹرن ہجیمونی کو چائنہ یہاں پہ چیلنج کر رہا یہ بہت ایمپورٹن میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ جہاں جہاں یو ایس ہجیمونی وہ جو سارے کلچر ہے جو جو سب کچھ ہے یہ یہ سائنس کا ہے یہ اس کو فیلحال ہم ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کریں گے میں آلری کر چکا ہوں تو ایکچول میں یہ ہے کہ جب چائنہ یہاں پہ اپنا بڑھائے گا تو جو جتنے بھی کنٹریز ہیں جو جتنے بھی یہ جو ریجن ہے سارے کا سارا تو یہاں پہ ہیں پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی پاکستان جو ہے سٹرانگ ہو رہی ہے تو پاکستان کو فائدہ ہے پوری پوری بنے گی گوادر جو ہے یہ یہ پورا ریشیا تک پورے روٹ ہے تو اگر افغانستان جو ہے وہ یہاں پہ سٹیبل ہوتا ہے اس کے حالات ٹھیک ہوتے تو یہ پورا ریجن جو ہے بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس سی پیک کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اب یہاں پر 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 جو ہے تو اگر ہم بات کریں سی پیک بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے پاکستان کے لیے بھی اور چائنہ کے لیے بھی کیونکہ اگر صرف پاکستان کے لیے اہمیت ہوتی تو یقین مانے جتنے ہرڈلز چائنہ کو فیس کرنی پڑ رہی اور جتنے لوگ یہاں پہ اس کے مارے جا رہے ہیں چائنہ کبھی بھی اتنا سرد درد نہ لیتا لیکن کیونکہ اس کو خود پتا ہے کہ اس کے لیے بھی امپورٹنس ہے اس کی تو اس لیے اس پہ لگاوا ہے تو یہاں پہ یہ جو لیکچر ہے یہ تو یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے لیکن اب جس کے پروجیکٹ ہیں وہ میں نے آگے دیٹیل دی بھی ہے میں کو ڈسکس نہیں کروں گا صرف آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تاکہ آپ وہاں سے خود دیکھ لیں ان پروجیکٹ کو ٹھیک ہے تو جو سمجھنے والی بات تھی وہ یہاں پہ آکے انڈ ہو رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم پروجیکٹ کی بات کرتے تو انرجی پروجیکٹ ہیں انفرسٹیکچر ہے گوادر کے اندر کام ہو رہا ہے سوشل ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ پروجیکٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہے اور بہت زیادہ پروجیکٹ جس میں انرجی پروجیکٹ ہے سب سے پہلے سی پیک کے یہ سارے کے سارے انرجی پروجیکٹ ہیں اور یہ صرف یہ نہیں بلکہ آگے بھی ہیں اور یہ سرپ انرجی کے اوپر کام ہو رہا ہے پورٹ کاسم میں ہو رہا ہے ساہیوال کے اندر ہو رہا ہے یہ ان کے آگے میگا وارڈ یہاں بجلی جنریٹ کی جائے گی تھر کے اندر ہو رہا ہے کائدیازم سولر پارک ہے باہل پور تھٹا کے اندر ہو رہا ہے یہ بہت سی پروجیکٹ ہیں اسی طرح سے آگے اگر انرجی پروجیکٹ دیکھیں تو یہ انڈر کنسٹرکشن ہیں اور یہ پائپ لائن کے اندر ہیں ان کو بھی ان کے اوپر کام سٹارٹ ایکنومک زونز بنیں گے تو پھر ان کو کیسے فیسیلیٹ کیا جائے گا بات کرتے ہیں انفرسٹرکچر کی اور ٹرانسپوٹیشن کی تو یہ پروجیکٹ جو ہیں جو کمپلیٹ ہیں وہ یہ پروجیکٹ ہیں چھے جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو کہ انفرسٹرکچر سے اور ٹرانسپوٹیشن سے ریلیٹیڈ ہیں ہے اور یہ بھی جو ہے انفرسٹرکچر سے لیٹیڈ یہ پانچ پروجیکٹ اور لانگ ٹرم میں جو ہے ان کو سی پیک کا حصہ بنایا گیا ہے کہ یہ ان کے اوپر بھی کام ہو نا ہے انفرسٹرکچر کے اندر بات کرتے ہیں گوادر کی تو گوادر کے اندر جو کمپلیٹ پروجیکٹ ہیں وہ یہ ہیں جو بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ گوادر جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ یورپین پورٹ بننے لگی ہے ایک اس اندر اہم ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے دی وارٹر سی ہے تو یہاں پر پورا سمارٹ سٹی بنایا گیا ہے بہت زیادہ سمارٹ پورٹ یعنی بہت ہائی لیول کی پورٹ بننے جا رہی ہے انڈر کنسٹرکشن یہ پروجیکٹ ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ انڈر کنسٹرکشن ہے جس میں دی پروجیکٹ ہیں کمپلیٹ یہ پروجیکٹ ہیں اور یہ پائپلائن کے اندر ہیں جو جو کہا تھا وہ ہی سارے سی پیک کی جان ہوں گے تو اس میں سے یہ جو تین ہیں یہ کمپلیٹ ہونے قریب ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ریشہ کئی کا دیب جی کا سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر یہ جو باقی ہیں یہ اب ان کے اوپر کام ہو رہا ہے اچھا اسی بلکہ غربت کو ختم کرنے کے لیے باقی ہسپیٹل جو بن رہے ہیں امرجنسی کے حساب سے تیکنیکل ایڈیوکیشن کیونکہ یہاں پہ جب کمپنیز بنیں گی تو ان کو سکل لیبر چاہیے ہوگا وہ بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے تو اس کلی ایوکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے سکول کے اوپر کام ہو رہے ہیں سولر پاور کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے گوادر ہسپیٹل کے حوالے سے یعنی بہت زیادہ ملٹی ڈائیمیشنل پروجیکٹ ہیں یہ ہر ڈائیمیشن کے اندر جو ہیں پروجیکٹ سوشل اور کام کرنا ہے اور انڈارک پروجیکٹ سی پیک کے تین پروجیکٹ ہیں لیکن ان کو ڈالا گیا ہے اور یہ پبلک سیکٹر کی اہمیشن ہے تو اتنی لمبی لسٹ جو ہے اس ویب سائٹ سے میں نے اٹھائیں ہے جو کہ آپ جا کے وزیٹ کر کے خود بھی دیکھ سکتے سارے سارے پروجیکٹ اور ان کی جو ڈیٹیل ہے وہاں سے اگر آپ نے دیکھ نی ہے تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے لئے کتنا زیادہ امپورٹن ہے اور یہ کس طرح سے game changer ہوگا پاکستان کے لئے کس طرح سے game کو change کر گا پاکستان کے اندر تو یہ تھا اب اتنی بڑی recording میں بہت سی ups and downs بھی ہوتی ہیں تو feedback کے لئے آپ کا comment section موجود ہے اور at the end thanks for watching